اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میرے تمام بیورز کو میرے تمام فرنس کو رمضان مبارک اور میرے چینل پر وارم لی ویلکم آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فرائیڈ چیکن کی ریسپی جو ہے آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جی چیکن ہے ہافیلی چیکن ہے جو کہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوئے میرینیٹ کرنے کے لیے اس میں نے سرکا اور بلکل نارمل فلیور کے مسائلہ جو جو ہم کھانا پھرسند کرتے ہیں وہ تھوڑی سی دہی اٹھ گیا دو سے تین گھنٹے میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے بلکل ون ٹیبل سپون آئل میں اس کو میں نے جی رکھ دیا ہے سٹیم ہونے کے لیے اور یہ تاکہ گل جائے اسی کے اندر اور بہترین سا فرائیڈ چیکن بریڈی ہو سب سے پہلے تو یہ چار سے پانچ منٹ میں بوائل آنا سٹارٹ ہوں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو جائر کریں گے جس میں اس کا اپنا پانی اور دہی جو ہے دہی کی وجہ سے جو پانی ہوگا اسی میں یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا بلکل ڈرائی ہو جائے گا دیکھیں جیسے اب ویڈیو میں بہت زبردست ریڈی ہو چکا ہے اب جی اس کا نیکس ٹیپ ہے نیکس ٹیپ کے لیے ہمیں جو چاہیے وہ ہے میڈا اور ٹھنڈا پانی ہم تب سے پہلے اس کو اس کی کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لیے ہمیں وائٹ فلو چاہیے یہ دیکھیں جیسے پریس کر کر کے اس کو اچھے سے اس کو کور کریں گے کور کرنے کے ساتھ اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کریں گے ڈپ کریں گے اور دوبارہ سے یہی پروسس یہی پروسس روپیٹ کریں گے اور اسی طرح ہم سارے چکن کو کر لیں گے ہماری کوٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی کوٹنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی لیے ہمیں جو آئل چاہیے وہ بہت زیادہ اچھے سے گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ کھولتے ہوئے ہم آئل میں اس کو فرائی کریں گے اور جیسے جیسے ضرورت ہوگی ہم اس کو ٹرنڈ کر دیں گے آپ یہ دیکھیں کہ بہت زبردست کرسپی ہونے کے ساتھ اس کے اندر سے ٹیسٹ ہوگا وہ بہت ہی مزے کا ہوگا ویڈیو چھے لگے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری بہت ہی آسان اور کوئک ریسپیز جو ہیں انشاءاللہ دیورنگ رمضان میں آپ سے شیئر کرتی روں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا بہت اچھا رمضان گزارے اور ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو چھے لگے تو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ